اور یہ پالک پالک دس روپے کلو ہے دس روپے کلو اور دنیا پودی نا دو دو روپے یہ کیا سب دلو ترہی پچاس اور کیرا کیرا سٹاٹ روپے اور گو بھی ہوا دی پھر گو بھی پل گو بھی پل گو بھی پیس روپے کلو دو سر روپے کلو ہے دو سر روپے کلو شملہ کیسی جارہا یہ پیس روپے کلو ہے دو کلو پچاس اور یہ بند گو بھی دو کلو پچاس یہ ادرک ہے سب دلو چار سو اور لسن دیسی دیسی اور دیسی کے علاوہ ساڑے تین سو ساڑے تین سو گا سلام علیکم جناب امید آپ لوگ سب سیریس سے ہوں گے اور آج ہم آئے ہیں سبزی منڈی کو ایکسکور کرنے اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ریٹ کا کتنا فرق ہے اور چلیں جی پھر اور آپ کو ون بائی ون جو ہے ریٹ بتاتے ہیں چیز ہو کے یہ ایک کیا حساب ہے یہاں پہ کیا حساب ہے یہ ایک سو پچاس ایک سو پچاس اور آلو تیس روپے پہ تیس جیٹ سو روپے کلو ہے جیٹ سو روپے کلو کم نہیں کرو گے کچھ اور آلو اور آلو کی کیا دے رہو پہ تیس کیا سب دے رہو یہ ہاں کیا کلو دے رہو ایک سو تیس ایک سو تیس اور یہ والا ایک سو پچاس کم نہیں کرو گے کھٹا اٹھانے بے بوری کتنے کلو کی ہے بوری میں کتنا عمال ہوتا ہے پچیس تیس کلو اور آلو کی کیا رہو یہ کیا سب دے رہو بھائی جنہاں یہ آپ کے دے چھے کیا رہو دے گا اور یہ گوووی 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 لے لے بیس روپے کلو بیس روپے کلو اچھا والا بتاؤ اچھا والا بتاؤ کیا کلو بتایا یہ گوووی کیا دم کیا گوووی کیا دم کیا ایک نڑے کو بچاس روپے کلو شملا مڈگی کے دے رہو اسی روپے کلو کیا حساب دے رہا یہ یہ گوووی سو روپے کا سو روپے کا کلو اور یہ اور یہ پچاس روپے اور یہ پالک دس روپے کلو اور دھنیا پودی نا دو دو روپے یہ کیا سب دے رو ترہی پچاس اور کیرا اور گوووی والی کل گوووی کل گوووی کل گوووی بیس روپے کلو دیس روپے اور یہ پتلی والی اور یہ والی ستتر روپے کلو ستتر روپے کلو یہ ادھرے کیا سب دے رو چار سو اور لسن دیسی دیسی اور دیسی کے لاوہ ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو کا یہ تین سو ہے گا اور اس کا الگ ریٹ ہے کیا فرگ ہے ایک پر کیا ہے اچھا یہ بغر کیمی کلوالا ہے یا اس کے کیا ریٹ ہے کیا ریٹ ہے چالیس چالیس روپے کلو چالیس روپے کلو کاریمڈی سے کیا سب دے رو کیا سب دے رو اور یہ موٹی والی کیا سب دے رو بھائی اور چلا ہوگا یہ دیسی ہے چالیس روپے کلوالا ہے یہ دیسی کونسا ہے یہ چین جوالا ہے چین آئے گا چیز دیسی یہ نبو کے ریٹ دکھاتے ہیں آپ کو کیا زیدہ بھائی ہے ساڑ روپے ساڑ پہ بھائی کا ہمارا نیمبو ہے اچھا 20 روپے کلو اور یہ 50 روپے کلو بتائیے نا شلجم پتی والا چاریس کے چیز کا لگائے گا اچھا اور مولی کا کریٹ چلے بندل میں کتنا ہوتا ہے اور یہ کیسا دیرا سو روپے کلو اور اس کے یہ ہری گو بھی کے کیا کلاتی ہے یہ یہ کیا کلو ہے یہ 50 روپے کلو اور یہ کیسا آپ لگا رہا ہے پھول کو بھی یہ 40 روپے کلو اور یہ والی یہ والی 30 روپے کلو شملہ کسی دیرا یہ 30 روپے کلو اور یہ بندگو بھی دو کلو کا پچاس کلک والا بندگو بھی تیمارٹا کیسے دیرا یہ سوکا چار کلو اور یہ پیاس بندگو بھی کیسا آپ لے بندگو بھی کیسا آپ لے بندگو بھی کیسا آپ لگا رہا ہے بندگو بھی کیسا آپ لگا رہا ہے اور یہ 60 روپے کلو اور ہری مرچے کیسا آپ لگا رہا ہے ہری مرچے ہری مرچے 60 روپے کلو یہاں لگا رہا ہے یا پھر آپ پورے ویک کا اگر اٹھاتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہے ورنہ آپ ایک کلو دو کلو چیز اگر لینے آتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو ایسٹ کی فائدہ ہوگا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اکھٹی چیز اٹھائیں تو آپ کو پروفٹ زیادہ ملے گا اس کے بر اگر آپ اپنی مارکٹ سے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صبح آئے ہیں ٹھیک ہے صبح سات یا ساڑھے ساتھ بے تک آپ آجائیں تو آپ کو بہت اچھی ریٹ بلیں گے